ہم سب کو لگتا ہے شارک سمندر کی سب سے خطرناک مخلوق ہے اور اسے کوئی ہرا نہیں سکتا لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کوئی سمندر کے وسیع اور گہری پانیوں میں ایک اور شاددار شکاری حکمارانی کرتا ہے جسے کلر ویل کے نام سے جانا جاتا ہے اور کچھ لوگ اسے اورکاز بھی کہتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں ہم کلر ویل کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ کس طرح سے شکار کرتی ہے اور کیا چیز انہیں دوسری مچھلیوں سے مختلف بناتی ہے اور کیوں یہ سمندر کی سب سے خطرناک ترین شکاری مچھلی ہے کلر ویل ایک ٹاپ ریڈیٹر فش ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی مچھلیوں سے لے کے بڑی ویل تک کا شکار کرتی ہیں لیکن انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ دراصل ویل فیملی سے تعلق ہی نہیں رکھتے کلر ویل کا تعلق دراصل ڈالفین فیملی سے ہے جی ہاں یہ دراصل ڈالفین سے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ آخر یہ ڈالفین سمند پر راج کیسے کرتی ہیں اور کیوں شارک اور دوسری ویل اس سے ٹکر نہیں لیتی کلر ویل اپنے خوبصورت کالے اور سفید رنگ کی وجہ سے بہ آسانی پہچانی جاتی ہے لیکن یہ دیکھنے میں جتنی پیاری رکھتی ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اسی وجہ سے انہیں سمندری بھیڑیے بھی کہا جاتا ہے کلر ویل کے بارے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنے بڑے سائز اور طاقت کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ کا استعمال بھی شکار میں کرتی ہیں یہ اپنے شکار کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے شکار کا پلان بناتی ہیں جیسا کہ دیکھا گیا کہ کیسے کلر ویلز نے ایک شارک کو اپنا شکار بنایا انہوں نے اسے گھیرا اور باری باری اسے اٹیک کر کے اسے مار دیا اور آخر میں صرف اس کا لیور کھا کے باقی اس کی بوڈی کو ویسے ہی چھوڑ دیا یہ دیکھا گیا ہے کہ شارک کا بس لیور ہی کھاتی ہیں باقی بوڈی چھوڑ دیتی ہیں یہ ان کی عادت ہے یہ اپنے ہر شکار کے ڈیفرینٹ آرگنز کھاتی ہیں جو انہیں پسند ہو یا جو ان کے لیے فائدہ مت ہو باقی بوڈی کو یہ ایسے ہی چھوڑ دیتی ہیں کبھی سوچا ہے کہ آخر ان کا نام کلر ویل کیوں پڑا تو اس کی کہانی یہ ہے پرانے وقتوں میں کچھ مچھروں نے دیکھا کہ کالے اور سفید رنگ کی مچھلیوں کے جھن میں ایک ویل کو گھیرا ہوا ہے اور اس کا شکار کر رہی ہیں وہ یہ منظر دیکھ کے احران لے گئے مچھلی کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا لہٰذا وہ اسے ویل کلر بولنے لگے جو آگے جا کے کلر ویل بن گیا اور اب اس کو اور کا بھی کہا جاتا ہے یہ واقعی میں ویل کلر ہے بھی یہ ویل کا شکار ایک کوپر پلانچ سے کرتے ہیں یہ ویل کو تین طرف سے گھیر کے اس پر ٹکر مارتے ہیں اور بائٹ کرتے ہیں یہ ویل کو اس طرح تھکا دیتے ہیں اور جب ویل پوری طرح سے تھک جاتی ہے تو پھر یہ ویل کو بلوک کرتے ہیں اور اس کا سانس بند کرتے ہیں اور دنگ اٹھنے کی وجہ سے آخر کار ویل مر جاتی ہے اور یہ پھر اس کی دعوت اڑاتے ہیں یہ اتنے خطرناک پریڈیٹر ہیں یہ بلو ویل تک کو اپنا شکار بناتی ہیں جو سمندر کی سب سے بڑی مخلوق ہے ایک سو نووے ٹن کی بلو ویل بھی ان پانچ سے ساٹھ ٹن کی ڈالفن سے ڈرتی ہے جبکہ دیکھا جاتے ہیں اس سائز اور طاقت کے ادبار سے بلو ویل کے سامنے کیلر ویل کچھ بھی نہیں لیکن یہ اپنے بہترین پلان اور گروپ میں شکار کرنے کے وجہ سے بلو ویل پر بازی لے جاتی ہیں یہ ویلز اتنا شکار کرتی ہیں کہ یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک ہمبیک ویل گری بیوی ویل کو کیلر ویل سے بچا رہی تھی کیونکہ ہمبیک ویل کو پتا تھا اس گری بیوی ویل کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ویسے یہ ہمبیک ویل کو بڑے شوک سے شکار کرتی ہیں یہ ہمبیک ویل کے سکن کو کھانا پسند کرتی ہیں باقی بوڑی کو یہ چھوڑ دیتی ہیں البتہ اس پام ویل ان پر بھاری پڑ سکتی ہے یہ اس پام ویل پچاس پین تک ہی ہوتی ہے اور ان کی دھوم چار میٹر تک چوڑی ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ تاقتور ہوتی ہے اور اسی دھوم کو یہ کلر ویل کے خلاف استعمال کرتی ہیں کلر ویل ان کی دھوم کے زد میں آ جائے تو اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن کلر ویل پھر بھی ان کا شکار کرتی ہیں کیونکہ ان کے پاس صرف طاقت ہوتی ہے دماغ میں جبکہ کلر ویل بہت زیادہ دماغ والی ہوتی ہے وہ ایک پروپر پلان بنا کے اس کا بھی شکار کر لیتی ہے اورکا کے علاوہ گریٹ وائٹ شارک ہی ایسی واحد مچھلی ہے جو ذہین اور طاقتور دونوں ہیں اس لئے گریٹ وائٹ شارک اور اورکا کی لڑائی بہت زبدست ہوتی ہے حالانکہ گریٹ وائٹ شارک سائز میں اورکا سے چھوٹی ہوتی ہے لیکن پھر بھی کلر ویل چاہتی ہے کہ وہ ان کے دانتوں کی زد میں نہ آئے جب ان کی لڑائی ہوتی ہے تو کلر ویل ان کو پہلے حملہ کرنے نہیں دیتی اور ان کو موقع نہیں دیتی کیونکہ اگر گریٹ وائٹ شارک کو موقع مل جائے اور وہ اورکا پہ بائٹ کر دے تو وہ ایک ہی وائٹ میں کلر ویل کا کام تمام کر دیتی ہے لہٰذا جب بھی ان کی ٹکر ہوتی ہے تو یہ مل کے اس پہ پلان کرتے ہیں اور اسے موقع نہیں دے ویسے کلر ویل ایک وائٹ پریڈیٹر ہے جو گریٹ وائٹ شارک کا شکار کرتی ہے اگر کلر ویل کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو وہ بہت دلچسپ ہے کلر ویل دراصل بڑے گروپوں میں رہتے ہیں جنہیں پوڈز کہا جاتا ہے ایک پوڈ میں چالیس مچھلیاں ہوتی ہیں یہ مچھلیاں آپس میں گھل مل کر رہتی ہیں ایک ساتھ شکار کرتی ہیں ایک ساتھ سفر کرتی ہیں ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں کچھ کلر ویل اسی سال تک بھی زندہ رہتی ہیں مادہ کلر ویل ہر تین سے دس سال بعد ایک بچہ جنم دیتی ہے اور اس بچے کی دیکھ بال پورا گروپ مل کے کرتا ہے ماں اسے شکار کرنا سکاتی ہے زندگی گزارنا سکاتی ہے سفر کرنا اور تیردہ تک سکاتی ہے اور جب یہ بچہ بالگ ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے تو یہ اپنے ساتھی کو اپنے ہی گروپ میں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے اور ساتھی ملانے کے بعد یہ اپنی زندگی کے لائف سائیکل کو آگے بڑھاتا ہے اور کلر ویلز کی عبادی کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے کلر ویلز بہت زیادہ سفر بھی کرتی ہیں یہ خوراک کی تلاش اور اپنی نسل کی افضائش کے لیے ہر سال سیکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ تے کرتی ہیں جبکہ کچھ کلر ویلز ایسی بھی ہیں جو کہ اپنا علاقہ چھوڑنا پسند نہیں کرتی اپنے ہی علاقے میں ریتی ہیں اپنے سفر کے دورانے انہیں بہت زیادہ چلنجز کا سامنا ہوتا ہے جس میں درجہ حرارت کی کمی خوراک کی دستیاں بھی وغیرہ ہے لیکن یہ اپنی طاقت و تیز دماغ کے وجہ سے ان چلنجز کا سامنا کر لیتی ہیں کلر ویلز ایکو سسٹم کا ایک اہم حصہ ہے یہ ایکو سسٹم کے بیلنس کو برقرار رکھتی ہیں اسے بگڑنے نہیں دیتے ان کی شکار کرنے کے وجہ سے مختلف اقسام کے مچھلوں کی عبادی زیادہ نہیں بڑھتی کچھ مقامات پر کلر ویلز کی پوجہ بھی کی جاتی ہے انہیں بہت زیادہ مقدس بھی جانا جانتا ہے بہرحال یہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور اس دنیا کی ایک انتہائی خوبصورت اور اس ریسیچ کی جانے والی مخلوق ہے یہ ویڈیو ہم نے کلر ویلز کے حوالے سے بنائی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کامن شیئر سبسکرائب جاتے ہوئے دوری شریف اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ